اسلام علیکم کیسے ہیں سب بچے ہوئے کپڑے اکثر پڑے رہتے ہیں زائع ہو جاتے ہیں تو کیوں نہ ان کو یوٹلائز کیا جائے تو یہ ہے تقریباً پانچ سال تک کی بچیوں کے کپڑے ہیں جو کہ بچے ہوئے پیسز میں سے ہے جن کو ہم نے بہت ہی زبدست طریقے سے یوٹلائز کیا ہے جو کہ نہیں لگتے کہ یہ پیسز میں سے ہے ٹھیک ہے اور سب سے پہلا جو فروک ہے میں آپ کو یہ دکھاؤں تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت فروک ہے اور کہیں سے نہیں لگ رہا کہ یہ بچے ہوئے میں سے ہے ٹھیک ہے یہ ایک اور پیس تھا اور یہ اور پیس تھا ان کو ہم نے کنٹراسٹ کر کے اور اس کی یہاں پہ انگرکھا ٹچ دے دیا ہے پائپنگ کے ساتھ ساتھ میں لیس لگا دی اور اس کے بعد یہ دوری لگا دی ہے شولڈرز پہ بھی ایسے ہی دوری لگا دی ہے یہاں پہ بازو نہیں لگائے اور اس طرح نیچے دیکھیں اس کی فل فلیئر ہے کتنا خوبصورت اس کا گھیرہ ہے اور یہاں پہ جو ہے اوپر پیٹی کے ساتھ کی ہاف انچ کی پٹی پلٹا دی ہے اسی طرح اس کی بیک سائٹ دکھاؤں یہ دیکھیں جی بیک سائٹ پہ ہم نے یہاں پہ بو لگا دی ہے بڑی سائری کیونکہ آج کل بو جو ہے وہ ان ہے اور نیچے جو بارڈر ہے اس کا یہ نیچے بارڈر پہ بھی راؤنڈ میں فرنٹ بیک دونوں پہ پٹی آ رہی ہے یہ جی ہمارا فرسٹ فرک ہو گیا جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے اس کے بعد جی آتے ہیں سیکنڈ پہ تو یہ دیکھیں یہ مدر کے ڈریس میں سے یہ بچہ تھا اس کا ہم نے اس طرح سے سیمپل فراغ بن گیا تو ہم نے سیمپل فراغ بنایا اور اس کے اوپر ایک اور پیس کے ساتھ کی یہاں پہ ہم نے جسٹ بیلٹ لگا دی نیک پہ بھی ہم نے اسی کے ساتھ کی پائپنگ کر دی اور یہاں پہ چھوٹے چھوٹے سلیوز لگا کے ان پہ بھی ہم نے پائپنگ کر دی جو کہ اوورال یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اگر اس کو یوٹلائز نہ کرتے تو یہ ایسے ہی ضائع ہو جاتا پڑا رہتا اس کو جی نیچے ہم نے اس کے یہاں پہ زپ لگا دی ہے اور یہاں پہ جو ہے ہم نے جو بیلٹ لگائی تھی اس کو یہاں پہ ہم نے بیک سائٹ پہ اٹیچ کر دیا ہے اور اس کی جو فرنٹ سائٹ ہے وہاں سے جو ہے اس کی نوٹ یہ ہمارا سیکنڈ ڈریس ہو گیا فراک ہو گیا اس کے بعد جی آتے ہیں یہ ہے جی ریشمی ہے یہ سیلک کا ہے اور یہ جو ہے یہ ویسکوز کا ہے اور اب یہ جو ہے یہ کٹرائے کا ہے اور یہ دیکھیں اس پہ یہ اس طرح سے جسٹ کلیاں بچی تھی تو ہم نے کلیوں کو جوائنٹ کر کے نیچے گھاگری بنا دی اور فرنٹ پہ جو ہے پیٹی بنا کے اس کی یہاں پہ پائپنگ کر کے یہاں پہ بٹن لگا دیا اس طرح سے کیونکہ یہاں پہ جوڑ آ رہا تھا جوڑ کو ہم نے اس طرح سے کور کیا ہے اور یہاں پہ ہم نے پائپنگ کر دی اور لیس کو اس انداز سے لگا دیا ہے ٹھیک ہے سلیوز کی جگہ پہ چھوٹی چھوٹی فریل بچیوں کو اچھی لگتی ہے یا سلیو لیس تو چھوٹ چھوٹی فریل لگا کے اوپر لیس لگا دیا ہے اب اس کے جو فرنٹ سائیڈ ہے یہاں پہ چھوٹی چھوٹی بوٹی آ رہا ہے فلاس کی اور جو بیک سائیڈ ہے یہ دیکھیں بیک سائیڈ بلکل پلین ہے کیونکہ بیک سائیڈ ہم نے ٹراؤزر میں سے بنائی ہے اور فرنٹ سائیڈ ہم نے شرٹ میں سے بنائی ہے دیکھیں بہت ہی خوبصورت فروک بن گیا ہے جس یہاں پہ چھوٹی سی جوڑ آیا ہے جو کہ پرومیننٹ ہو رہا ہے جو کہ لگ رہا ہے کہ مطلب بچے ہوئے پیسس میں سے تھا ادر وائز یہ کہیں سے بھی نہیں فیل ہو رہا اور اس کا نیچے گھیر بھی بہت خوبصورت ہے یہ دس کلیاں بنی ہیں پانچ آگے اور پانچ پیچھے بنی ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے یہ فروک یہ ایک اور ریڈی ہو گیا ہے بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے ایک اور فروک کی طرف آتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کا پیس بہت ہی کم تھا اور یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی تو اس کو ہم نے اس طرح سے بنایا ہے کہ اس کی پیٹی اس طرح سے بنا دی یہ ہو گئی اور یہاں پہ جو ہے کٹ تھا اس کو ہم نے کٹ کو کور کیا یہاں پہ چھوٹی فریل بنا دی ہے اور اس کے درمیان میں جو ہے یہ ہاف سے بھی تھوڑی یہاں پہ یہ پٹی لگا دیا ہے اوپر نیک پہ بھی پھر چھوٹی چھوٹی فریل لگا لی اسی کو ہی ہم نے ریپیٹ کیا اور یہی جو فریل ہے اسی کو ہی ہم نے سلیز پہ اس طرح سے کر دیا ہے اور یہاں پہ جو نیچے دامن ہے اس کو یہ ویسے بہت چھوٹا تھا یہ بن نہیں رہا تھا تو ہم نے یہ آئیڈیا کیا کہ کیوں نہ اس کے پیچز بنا کے اور اس طرح کر دیا جائے بہت زبدست سا ریڈی میٹ سٹائل ہو گیا ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریڈی میٹ سٹائل اسی طرح ہوتے ہیں اور وہ بھی ان کے پرائسز بہت زیادہ ہوتے ہیں جس یہ جو ہے ان کی بنانے کا طریقہ تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ہم بنے بنائے ہوتے ہیں اس لیے ہم پرچیز کر لیتے ہیں لیکن اگر دیکھا جائے اگر خود سٹیچ کریں تو یہ اتنے جو ہے یہ نہیں زیادہ بنتے ہیں کوسلی نہیں بنتے یہ ایک اور ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے تھا پیس اور اس کی جی ہم نے لیچے یوک جو ہے اس کلر کی بنا دی پلین کپڑے کی اور اس کے بھی جو ہے یہاں پہ ہم نے کٹ رک کے پائپنگ کر دی یہاں پہ بٹن لگا دیا کیونکہ بچوں کے نیک گزارنے کے لیے یہ ایزی ہو جاتا ہے اور بہت جو بڑے گلے ہیں وہ بھی اچھے نہیں لگتے تو یہاں پہ جو ہے ہم نے جیکٹ کا سٹائل دے دیا ہے اور وہاں پہ لیس بھی لگا دی ہے دونوں سٹائٹ پہ اور اس کی جو نیچے ہے یہ دیکھیں یہ والی ہم نے پلیٹس ٹا لی ہیں اور نیچے جو بارڈر ہے اس پہ ہم نے جی ہاف سے بھی تھوڑی ایک پوائنٹ کم پٹی جو ہے وہ دو پٹیاں اس طرح لگا دی ہیں ٹھیک ہے سلی اس پہ آئیں تو میں آپ کو اس کے پہلے بیک دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں اس کی بیک اس طرح ہے فرنٹ پہ بھی یہ دو پٹیاں اور بیک پہ بھی دو پٹیاں اس طرح سے اور اس کا جو نیک ہے اس کے اوپر بھی ہم نے پلین کے ساتھ کی پائپنگ کر دی ہے تھوڑی بہت چینجنگ کر کے آپ بہت خوبصورت سا ڈیزائن بنا سکتے ہیں اور اس کے سلیو دیکھیں اس کے سلیو سیمپل کے ساتھ بنائیں ہم نے فل یہ دیکھیں چونٹ والے پیچھے سے بھی شلڈر کے ساتھ سے بھی چونٹ ہے اور فرنٹ سے بھی چونٹ ہے اور اس کے بعد یہ ولی پٹی یہاں پہ ہاف انچ کی لگا دی ڈبل فولڈ کر کے اس طرح سے اور یہ بہت ہی خوبصورت سے فراک بن گئے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو یہ بجے ہوئے کپڑے کو یوٹلائز کرنے کے آئیڈیاز پسند آئے ہوں گے پسند آنے کے صورت میں لائک شیئر ضرور کیجئے اگر چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب کا دیا کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ